کاری صاحب آپ کا ترنم بھی اتنا خوبصورت ہے آپ کے بچے بھی اتنے پیارے ہیں آپ کی بیویاں بھی تھی پیارے ہیں آپ نے ٹوپی والے برکین کو پینائے سب سے بڑا سنتیس سال کا ہے سب سے چھوٹا ڈھائی ماں کا ہے اچھتیس سال اور ساڑھے نو ماں کے گیپ میں آپ مجھے بتائیں آپ تھکے کیوں نہیں آئے ہوا ہماری سب اولادوں کو اللہ قیامت تک توحید پہ قیم رکھنا تاکہ ان ساری کی ساری لڑیاں قیامت تک جنتی لوگوں کی چلتی رہے ہمیں عجر ملتا رہے مجھے بتائیے یہ اٹھائیس بچوں کی جو لسٹ ہے اس کو آپ نے ففتی پر لے کر جانا ہے یا ففتی پلس کا کوئی ارادہ ہے اللہ دی دین ہے اللہ دی دین ہے اللہ تبارک و تعالی جنو چاوے لینہ ہی لا دے ماشاءاللہ ذالک من فضل اللہ علینا اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اس وقت میں فیصلہ باد میں موجود ہوں کاری محمد یاکوب فیصلہ بادی جن کی چار بیویاں ہیں اور چاروں بیویاں ایک ہی گھر میں ایک ہی چھتلے رہتی ہیں یہ چاروں بیویاں آپ دیکھ سکتے ہیں جن کے نام حفظہ مبشرہ زینب اور گلناز ہیں یہ ان کے اٹھائیس بچے ہیں یعنی اللہ تعالی نے ان کو چار بیویوں میں سے انیس بیٹے اور نو بیٹیاں عطا کی ہیں سب سے بڑا بیٹا جو ہے جنہوں نے ریڈ ٹوپی پہنی ری ہے ان کی عمر سینتیس سال ہے اور جو سب سے چھوٹا بچہ ہے اس کی عمر اس وقت دھائی ماہ ہے یعنی اگر ان کا میں گیپ بتاؤں آپ کو تو تقریباً چھتیس سال ساڑھے نو ماہ کا بنتا ہے ان کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں انہوں نے بھی چار شادیاں کی ہیں ان کے بھی تیرہ بچے ہیں ایک ہی گھر میں تقریباً ساڑھ سے زائد افراد رہتے ہیں ان کی چاروں بیویاں ان سے انتہائی خوش ہیں ان کو اٹھائیس کے اٹھائیس بچوں کے نام یاد ہیں کون سا بیٹا کس ماہ میں کس تاریخ کو کتنے بجے کون سے بیٹ پہ پیدا ہوا اٹھائیس بچے ماشاءاللہ چار بیویاں سب کو ٹوپی والے بھرکے پر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے صحیح پردہ اسی میں ہے دوسرے میں نکام نکومے پردہ صحیح نہیں آپ کی عمر کتنی ہے اٹھائیس بچے یہ میرا بیٹا جو ہے نا میرے سے سترہ سال چھوٹا ہے بڑے بیٹے کی عمر کتنی ہے سنتی سال جو سب سے چھوٹا بچہ ہے اس وقت یہ جو گودھ میں ہے یہ جی جی اس کی اڑھائی ماہ سر یہ چھتے سال اور سارے نو ماہ کا گیپ ہے آپ تھکتے نہیں ہیں یہ کڑا مسئلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ دی اتا ہے یہ تھے بندے سے تھکڑ دھکڑ دی گھڑی گالے یہ چاروں اے کی چھتے لے آپ نے رکھی ہیں یہ کیسے ممکن کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا میرے پہ احسان ہے سب سے زیادہ دل کے قریب کون ہے یہ ساری قریب ہیں قریب ہی گھڑی ہیں نہیں نہیں دل کے قریب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ان کی پہلی وائف ہیں یہ ان کی دوسری وائف ہیں یہ تیسری ہیں یہ چوتھی ہیں اور اگر کوئی پانچویں چھٹی ساتویں کی اجازت ہوتی اور میرا نام شامی کی جگہ شمیم ہوتا تو شاید میں ان کی زوجہ ہوتا مجھے بتائیے کہ ان سب میں سے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے سب سے پیارے ایک سے ایک بڑھ کر ہے وہ تو ٹھیک ہے یہ سارے پیار کی نشانی ہیں یہ آپ کے لیکن یہ دل کے قریب ہوتا ہے ایک سے ایک سے بڑھ کر میں تو یہ کروں پہلی جو آپ کی وائف تینوں نے اجازت دے دی آپ کو دوسری شادی کی الحمدللہ اجازت دیئے تو ساتھ گھڑی ہے ساری جدی ساتھ انواری ہے ٹائم کیسے دیتے ہیں چاروں کو جمعے والے دن ٹائم تبدیل ہوتا ہے جمعے سے لے کر اگلے جمعے تاکہ ایک بیوی کی باری ہوتی ہے جب میں جلسے کرتا ہوں اس میں سے ایک دن مل جائے نہ ملے گھنٹہ مل جائے دو گھنٹے گھارانے کا مل جائے گھنٹہ بھی بہت ہوتا ہے یہ 28 بچوں میں سے نام یاد ہے آپ کو سب کے جی سب کے نام یاد ہے مجھے پتائے چلے گنوائے آپ دیکھیں جی عبدالحفیز عبدالمجید یوسف محمد احمد حامد محمود یہ بڑے گھر والے سے ہو گئے چھوٹے گے عبداللہ زیاءاللہ فاداللہ کلیماللہ اور سیفاللہ استغفراللہ اچھا جی اور جناب وہ تو آپ میں سے کوئی ہوتا تھا اس کا نام رکھتا ہے ناؤزباللہ ناؤزباللہ تیسری میری بیوی سے الحمداللہ سارم ہے اور حسان ہے یہ چھوٹا جوڑا اباہ کا ہے یہ اس کا نام زیاد ہے چھوٹے میں سے چھوٹے میں سے الحمداللہ ایک صلاح الدین ہے یہ کھڑا ہے صلاح الدین عماد الدین سعد الدین اور یہ جو گودی میں ہے شجاہ الدین سب بچوں کے ان کو نام یاد ہے ان کے لئے کلاپنگ کریں آپ کے ابو سب کے نام یاد ہے کلاپنگ کریں پاپا کے لئے کلاپنگ کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کی جو پہلی بائف ہیں اس میں سے ان کے دس بچے تھے دو بیٹی ہیں یعنی ٹوٹل سات یہ جو تیسری بیوی ہیں ان میں سے تین بیٹے اور تین بیٹی ہیں یعنی ٹوٹل چھے اور یہ جو چوتھی ہیں ان میں سے ان کی ایک بیٹی اور چار بیٹے ہیں اور یہ کل ملا کر سب بچے اٹھائیس بنتے ہیں سر صبح آپ سو کر روٹتے ہیں تو آپ نیند میں کسی کو یہ تو نہیں کہتے ہو یا تو کندہ ہے کبھی کبھی ایسے نہیں ہو الحمدللہ منصوبہ بندی والے آپ کے گھر نہیں آئے تھے مجھے لگتا کہ اگر منصوبہ بندی والی کوئی عورت آتی رہا آپ کے گھر تو وہ آپ کو سمجھاتی کہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح کرنا چاہیے تو شاید پھر گھنٹا لگا کہ آپ اس کو سمجھاتے تو اس میں سے بھی آپ کے پانچے بکچے ہوتے جب ریسٹورینٹ پر جاتے ہیں کھانا کھانے جاتے ہیں تو لوگ دیکھ کر یہ نہیں کہتے کہ یار آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں ہمارے کھانے گھاری چلتے ہیں ہم کبھی ریسٹورینٹ میں گئے بھی نہیں دعوت کا کہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے بس کروانی پڑے گی ماں جی آپ کو ہزبینڈ کے روپ میں یہ کیسے لگتے ہیں اور آپ کا تو بڑا جگرہ ہے آپ نے ان کو اجازت دے دی اس کی وجہ کیا ہے بہت اچھے سب کچھ ماف کر دی اتنی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے کہ میں ان کو ماف کر دیتی ہوں یہ زیادتی بھی کریں تو ماف کر دیتی ہیں آپ نے دوسری تیسری چوتھی شادی کی اجازت کیسے دے دی جائز نے جائز نے جائز نے کرواتی جب آپ نے دوسری شادی کی تو آپ کی آپس میں چاروں کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے ہیں ان کو ٹائم دیتے ہیں زیادہ یا اس کو ٹائم دیتے ہیں زیادہ بات ہو جاتی ہے مناتا کون ہے زیادہ نہیں ہوتی آپ سے یہ ڈرتے ہیں نہیں آپ ڈرتے تو یہ کسی سے نہیں ہے ماشاءاللہ انہوں نے آپ کو خوش رکھا ہوا ہے ہاں جی کتنا خوش ہیں بہت زیادہ فل خوش ہیں ہاں جی آپ سب سے چھوٹی ہیں یہ تینوں بڑی جو ہیں آپ کو لارڈ پیار کرتی ہیں جی الحمدللہ ساری کرتی ہیں آپ کی شلوار گون استری کرتا ہے کمیز گون استری کرتا ہے لاستک گون ڈالتا ہے نالا گون ڈالتا ہے وہ ایک ہی کرتی ہے جو جمعے سے جمعے تک کپڑے دھونے استری کرنے سب کو تیار کرنے نالا گون بناتا ہے نالا بھی اس کے ذمعے ہوتا ہے جس کی باری ابھی بھی ماشاءاللہ فیزیکلی فٹ ہیں آپ کھاتے گئے خوراک کیا آپ کی عمدللہ میری خوراک دالیں ہیں اور سبزیاں ہیں دالوں سبزیوں سے سارا میرے تنال تو وہ نانا منا ہے قسم کھائے قسم کھائے کعبہ کی قسم اور میرا گوشت بند ہے بند کیوں کیا ہوا ہے بند کیا ہوا ہے میرا میدہ گوشت کے لیے نہیں بنا وہ کہتے ہیں وہ نئی سر چاہیے کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کی مشکلات کو آفات کو صدقہ کھا جاتا ہے دنیا کی بلاوں کو صدقہ کھا جاتا ہے لیکن مولوی صدقہ بھی کھا جاتا ہے میرے دو ادار ہیں ایک یہ مدرسہ ہے ایک گلشن ایرم میں وہ جگہ لیے ایک کروڑ رباہ میں نے اپنے پاکر سے ذاتی دیا ماشاءاللہ آپ نے یہ داری کو بھی کلر کیا وہ ایسے وائٹ ہے جی جی وہ کھو تھوڑی بہتی ہے کیوں نے کیئر کے کون سا کلر کا کور لگاتے ہیں ہمارے اوہ دو اوہ دو اوہ 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 چار نمبر ہے جو برون ہوتا ہے شوپنگ کروانے کس کو لے کے جاتے ہیں چاند رات پر اپنے آپ جاتے ہیں میرا ٹائم کہا ہوتا ہے سارے بچے مل کر امیوں کو کیا کہتے ہیں ماں جی کہتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں کہتے ہیں کوئی انٹی بھی کہہ دیتے ہیں کوئی جیسے بھی آپ کیا کہتے ہیں ان کو آپ بھی ماں جی کہتے ہیں یا آپ مطلب نام سے ان سب کو بھوکارتے ہیں کہتا ہوں یہ ساد کی امی ہے یہ سارم کی امی ہے ہم نے آم طور پر دیکھا جو پاکستانی مرد ہیں وہ مہینے میں دو تین دن پریشان رہتے ہیں آپ کو تو پریشانی ہوتی نہیں ہوگی اہت اللہ کے فضل سے اہت اللہ کے فضل سے اللہ کی میرے سے دو تین سالوں میں کبھی پریشانی ہے چھپروں میں لے کے ہیں ایک کروڑ پہ میں نے دیا ہے سادیاں کرنے کے بعد اللہ نے رزق بڑھایا آپ کا بڑھایا میں جاتا تھا جب گھار چھوٹی پہ لئی ہمارا اصل اللہ کا آپ کو بھی چھوٹی ہوتی ہے اہاں جی نہیں جو ادھر چھوٹی سے پہ جاتا تھا جب چار شادیاں نہیں تھی تب تو چھوٹی ہوتی کاری صاحب آپ کے اٹھائیس بچے چار بیویوں کی خوشی میں عدیل ریاض صاحب رویل بزنس سولوشن کی جانب سے ایک گھڑی اور یہ پیارا سا سوٹ آپ کے لئے آپ نے اس کو پہننا ہے اور پہن کر جس کے پاس دل کرے جس بیوی کے پاس دل کرے آپ نے اس کے پاس جانا ہے یہ انصاف ہی چلے گا جب جس کی باری ہوگی ادھر ہی جائیں گے یہ وائٹ کلر کا ہے کوشش کیجئے گا کہ زندگی میں پہن لیں یہ دوسرا انام کیش پرائز ہے جو کہ 28 کے 28 بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا گوادر سینٹرل کی جانب سے یہ بیٹا ایک آپ کے لئے ایک آپ کے لئے اور یہ اسی طریقے سے آپ 28 کے 28 بچوں میں تقسیم کر دیں ایک اور کیش پرائز ہے جو کہ چاروں بیویوں کو دیا جائے گا یورو ایکسپریس جو اہل کمپنی ہے اس کی جانب سے یہ لیں جی یہ آپ کے لئے آپ کے ہزبن پتہ نہیں آپ کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں لیکن آپ کا بیٹا آپ کو دے رہا ہے یہ جی یہ ہماری یہ ہماری دوسری ماں یہ ہماری تیسری ماں یہ ہماری ماں نہیں ہے یہ میری بہنوں کی طرح ہوں گی کیونکہ یہ سب سے چھوٹی ہیں ہیلٹن سویٹس ہٹیل کی جانب سے بھی ایک پرائز ہے سر آپ جب بھی لاہور جائیں سویمنگ پول والے وہاں پر روم ہے آپ اپنی چاروں بیگمات اور 28 بچوں سمیت اس سویمنگ پول میں اگر نہائیں گے بھی تو پھر بھی وہ سویمنگ پول جو ہے نا وہ ٹس سے مسنے ہوگا یہ چوڑری عثمان صاحب نے آپ کے لئے بھیجا ہے آپ جب بھی جائیں گرم سویمنگ پول میں چاروں خواتین اور 28 بچوں سمیت آپ نے نہانا ہے سویمنگ پول میں نہا کے اور بھی نمکین ہو گئی ہو یہ گانا لگے گا پیچھے اللہ گڑو 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 ڈوکٹر سوسی کی جانب سے یہ ایک بڑا برگر ہے تمام بچوں کو دیا جائے گا جو کہ بہت بڑی تعداد میں ڈوکٹر سوسی نے بھیجے ہیں سر یہ برگر آپ نے کھانا ہے پورا پورا کھانا ہے پورا اگر میں برگر کھاتا تو میں بھی برگر ہی بان جاتا آپ یہ نہ کھائیں آگے آپ نے 50 کرنی ہے آپ کسی اور کو دیں گے بیٹے آپ کو پاپا نے 50 کرنی 50 نہیں ہوگی نہیں تو ان سے مشہاللہ چار بیوی ہیں تو ناف پر ناف چڑھ جاتی ہے کبھی تھکاوٹ ہوتی ہے کبھی مسئلہ ہی نہیں تھکاوٹ کیا ہوتی ہے تھکاوٹ اللہ کے فضل سے مطلب آپ بائیڈ پروگرامز کرتے ہیں پھر گھار آنا تھا کے جاتا بندہ آپ کی جب میرے سے بات ہوئی نا شامی صاحب اس وقت میں دور لگا رہا تھا جو ادھر بھاگ کیوں رہے تھے بھاگ میں بھاگ کرتا ہوں اچھا وہ سانس جب ادھر چڑھے گا نا پارک میں جا کے تو پھر تقریر کرتے بھی سانس نہیں چڑھتا میں ڈائیڈ ہے ہمیں تین تھین گھنٹے کی چار چار تقریر کرلیتا ہوں تین تھین گھنٹے کی تقریر کر لیتے ہیں تین گھنٹے براستہ پھر پot طرف quer ہمیں یہ خانٹ زرہ خسversم نے پانچ تقریر کی ہمیں تتبال تین تھین گھنٹے کی تقریر یاسر شامی صاحب یہ تہو accredited س beansędس virtud تو نے اللہ کی دین ہے آپ اٹھائیس ہیں بڑی بات ہے تین گھنٹے کا سٹیمنا تقریر کرنے کا دس منٹ بعد گلہ خراب ہو جاتا ہے اور سر بہت شکریہ اس میں کوئی بام شم تو نہیں ہے نہیں الحمدللہ چارلی نالب ہوئے پیاری سنڈی ہے اس میں کوئی بہت اچھی بات لکھی ہوگی اور یہ کیا اس کے اندر یہ شہد ہے خود بھی کھاتے ہیں شہد شہد کے کمال آتے ہیں سارے شہد اللہ تعالیٰ کی عطا ہے خود بھی شہد کے علاوہ اور کیا کھاتے ہیں چنے کے علاوہ دالیں اور سبزیاں ملیوں پراتھے کھا کے مطبع آپ کبھی گھر رہے ہیں اور زیادہ دیر کسی نے رہنے نہ دیا ہو بیگم نے یہ ایسا مسئلہ ہی نہیں ہوتا تمام بچے جو ہیں آپ کے اردگیرد آتے ہیں آپ ایک ایک بچے کو بھی اگر وہ چمہ کریں یا ماما کہتے ہیں پمہ کریں تو آپ کا تو موہ سوک جاتا ہوگا کوئی نہیں سوکتا جی اٹھائیس سے بتیس لوگوں کا چومنا بڑا مشکل کام ہے ایس تو یہ ہے موہ نہیں خوش گتا اٹھائی اور بھی ہوتے تھے انشاءاللہ موہ نہیں سوکتا تھا موہ سوکتا ہے بھلا موہ سوکتا ہے بھلا دکھائیں ذرا آپ پنجا لڑا سکتے ہیں میرے ساتھ الحمدللہ پنجا چاہتے ہیں میرے دوسری پنجا کشتی نہیں میں نے آپ کے ساتھ کرنی میں سب پیار ڈال سکتے ہیں بلکل ہم نے تنزو مزا سے بھرپور گفتگو آپ کی مرضی سے آپ کے ساتھ کی یہ چاروں خواتین جو ہیں خراج تحسین کی مستحق ہیں جس دن جس کی باری ہوتی ہے وہ صبح سے شام تک اور شام سے رات تک اپنے ہزبنٹ کی خدمت کرتی ہے آپ ماں جی کوئی آخر میں پیغام دینا چاہے بہت اچھا شخص ہے بہت اچھا شخص ہے آپ دے دیں کوئی پیغام آن جی ٹھیک ہے اچھے ٹھیک ہے اوکے آپ دے دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہی ہے آپ دے جی میں تو یہ ہی کہوں گے کہ کسی کا شوہر دوسری شادی کرے تو وہ بھی پیار محبت ہی رہی پیار محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اور یہ سالی پیار کی نشانی آپ کاری محمد یاکو فیصلہ بادی صاحب کی دیکھ رہے ہیں اپنے بیزبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اور بچے اور واش روم یہ نہیں رکھتے یہ کبھی بھی آ سکتے ہیں اللہ حافظ